سوال ارسلان صاحب کا راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے صرف سواد لکھنا کیسا ہے جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آئے تو ہم دروشریف پڑھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھنا ہو تو اس کو پورا دروشریف لکھنا چاہیے نہ صرف یہ کہ سواد لکھنا یا سواد لام میم لکھ دیتے ہیں کچھ تو علماء کرام نے اس کو نامناسب قرار دیا ہے اس کو کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور اس کے موافق نہیں ہے کہ ہم صرف تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اگر لگے بھی صحیح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر جو احسانات ہیں امت پر جو شفقتیں ہیں اور حق ہے اس کا تقاضہ ہے ہم پورا لکھیں محدثین ایک کتاب میں ہزاروں حدیثیں لکھتے ہیں لیکن مجال ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے اور پورا دروشریف لکھے آگے گزر جائیں تو اس لیے یہ طرز عمل بالکل نہ مناسب ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پورا دروشریف پڑھنا چاہیے اور لکھنا بھی پورا دروشریف چاہیے موسیقی